نالج مینجمنٹ کو جو فیوچر کے چیلنجز ہیں اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایمپلائیز سے کام تو لیا جاتا ہے لیکن ان کے لیے کوئی انسینٹیوز کا سسٹم نہیں رکھا جاتا تو اس مارڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ انسینٹیوز کیا ہوتے ہیں اور کتنی ٹائفز کے ہوتے ہیں اور کسی آرگنیزیشن میں نالج مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایمپلائیز ہیں ان کے لیے انسینٹیوز کا سسٹم کس طرح سے ڈیولپ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انسینٹیو ریوارڈ اور سم فارم آف پازیٹیو فیڈبیک کیون ون اڈیزائیڈ بہیوئیر ایک بہیوئیر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم یہ دیں گے وہ کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے یا کوئی پازیٹیو فیڈبیک ہو سکتا ہے کہ انسان اس طرح کا ہے بائی نیچر کہ جو اچھے آوٹ کمز کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ان کاموں کو کرتا ہے اور جو برے نتیجے والے ہوتے ہیں ان کاموں کو نہیں کرتا اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ اگر انسانٹیو سسٹم بنایا جائے گا نالج شیرنگ کے لیے اس سے نالج شیرنگ کا جو کلچر ہے وہ بڑے گا اور لوگ ویلنگلی نالج شیر کریں گے ریوارڈ کی اگزیمپلز دی جا سکتی ہیں یہ مختلف اداروں سے لی گئی اگزیمپلز ہیں پبلک پوسٹنگ آف آنالج شیرر آف دا منت کہ نالج شیرر آف دا منت کا ایک ایک اشتہار دیا گیا ایک نوٹس پہ لگایا گیا سرز ٹو موٹیویٹ ایمپلائیز ٹو شیر مور نالج یہ ایک شاباش تھی ادارے کی طرف سے اس کے علاوہ کیا کیا گیا کہ اپلیک یوز بائے فاسٹ فوڈ کمپنیز ٹو موٹیویٹ دیل سٹاف ان کو کوئی شیلڈ پیش کی گئی کوئی ان کو اس طرح کا سووینر پیش کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو نالج شیرنگ میں پارٹی سپیشن ہے اس کو ایک نالج کیا گیا اس طرح کی ایک مثال ہمیں بک مین لیب سے ملتی ہے کہ ایمپلائیز پولڈ اور ٹاپ چوائز ٹرنڈ آوٹ ٹو بی لیپ ٹو کمپیوٹر کہ لوگوں سے مشورہ لیا گیا ایک پولنگ کرائی گئی کہ بتائیں کونسا انسینٹیو ہونا چاہیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر ملنا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ہیڈکوائٹر میں بھیجا گیا دوسرے شہر میں تھا اور وہاں کمپنی کے پریزیڈنڈ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ لیپ ٹاپ پیش کیا اس طرح سے اس کا ایک اچھا فیڈ بیک بھی اسے ملا اور اسے مونیٹری ٹارمز میں بھی فائدہ ہوا اب انسینٹیوز جو ہیں وہ عام طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں ریمنیٹیو انسینٹیوز مورال انسینٹیوز اور کورسیف انسینٹیوز تو ان تینوں کو دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے ریمنیٹیو انسینٹیوز ہیں یہ عام طور پر فنانشل نیچر کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اسے خاص کام لیں گے تو وہ مونیٹری ٹارمز میں یا مونی کی شکل میں آپ سے انسینٹیو کی توقع رکھتا ہے دوسرا جو انسینٹیو ہے وہ ہے مورال کہ اچھا کام کروگے تو آپ کو شاباش ملے گی آپ کو اکنالجمنٹ ملے گی اگر وہ کام نہیں کروگے تو آپ کو جو ہے وہ کنڈامنیشن ملے گی تو اس کو ایک مورال لیول پر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے اپنے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان سے ایک وہ اڈمیریشن چاہتا ہے ان سے ایک تعریف چاہتا ہے پرسن اکٹنگ اگنست اپنے گی ambience انسینٹیو can expect a sense of guilt اس کے اندر جو ہے وہ اس میں غلطی پہ ہونے کا احساس ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو اور کمیونٹی اس کی کنڈیمنیشن بھی کرتی ہے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتی اس کے بعد تیسری ہے قرصف یہ زیادہ شدید قسم کا انسینٹیف ہیں A person can expect that the failure to act in a particular way will result in physical force being used against him or her by others in the community کہ اس کی کمیونٹی جو ہے اس کے خلاف کوئی force use کرے گی for example by punishment imprisonment firing from the job or by confiscating or destroying their possessions اس کی جائدات کا کوئی نقصان اس کی نوکری کا نقصان یا اس کو بعض کا جو ہے وہ اگر اس نے کوئی legal violation کی ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے جس کو imprisonment کا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا تو اس کے اوپر force کا استعمال کر کے اس کو کسی خاص کام سے روکا جائے تو اسے coercive incentive کہتے ہیں آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک organization میں incentive system جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے کس طرح سے ہو the value of knowledge sharing be reflected in the ongoing personal evaluation and periodic merit review اور pay bonuses of the organization کہ اس کا جو regular evaluation system ہے اس کی کوئی report لکھی جاتی ہے اس کی کوئی increment لگتی ہے اس کا حصہ بنانا چاہیے so that managers and staff can see that knowledge sharing is one of the principal behaviors that the organization encourages and rewards کہ سب کو پتا چلے managers کو بھی اور باقی employees کو بھی کہ knowledge sharing یا knowledge management کا جو کام ہے یہ ایک major کام ہے ادارے میں کرنے کا اور اس کو اچھے طریقے سے reward کیا جاتا ہے سب کو پتا چاہیے